لوگ جی کہتے ہیں نا کہ یار ہم مجبور ہیں تو کیا کریں ہم یہ تو خواہش اتنی جب مسلط ہو جاتی ہے ہمارے اوپر یہ تو اس سے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے منٹلی بھی آدمی ڈسٹرپ ہوتا ہے تو یاد رکھو یہ اللہ نے آپ پر آپ اتنی زبردست خواہش اس لیے مسلط کی ہے تاکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی پر مجبور ہو جائیں اور شادی میں فطرت آپ کے دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اگر مجزنی کی اجازت دے دی جائے مجھے تھوڑی لینگویج صاف استعمال کرنی پڑ رہی ہے بہت معذرت مجبوری ہے اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو لوگ نکہ میں کیا کریں گے تاخیر نقصان کس کا ہوگا لڑکیوں کا وہ لڑکیاں بھی پھر ہنٹ پریکٹس کریں گی جو کہ کر رہی ہیں وہ بھی مجبور ہوں گی صحیح حدیث ہے حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے بیوی سے دوری ہم پہ بہت شاق گزرتی تھی ظاہر ہے زنا میں پڑھنے کا خطرہ تھا تو ہم نے نبی سے اجازت لی کہ ہم اپنے آپ کو خصی کر دیں اپنی جو خواہش ہے وہ کیا کر دیں ختم کوئی ایسی دوا کھائیں کچھ بھی کر لیں آج کل آپریشن بھی ہوتا ہے حدیث کے الفاظ ہے اتنی ٹینشن میں تھے ہم کہ اگر نبی ہمیں اجازت دیتے تو ہم اپنے آپ کو خصی کر لیتے لیکن نبی نے اس کی پرمیشن نہیں دی اب دیکھو صحابی رسول اتنی شدید ٹینشن میں بھی اس کا حل یہ نہیں تلاش کر رہے کہ ہاتھ سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں اتنی شدید ٹینشن میں بھی اگر اس کی اسلام میں ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو ذرا سے تو اشارہ ملتا نا صحابہ کر لیتے یا ان کو اشارہ دے دیا جاتا کہ بھئی اپنے آپ کو خصی کرنے پر آگئے ہو اپنی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی تسکین کر لو اس طریقے سے اس کی پرمیشن کا کہیں تسکرہ نہیں ملتا تو یاد رکھو جس طرح روٹی ضروری ہے مرد کے لیے اسی طرح عورت اور عورت کے لیے اسی طرح مر ضروری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اسلام چونکہ نیچر کے خلاف نہیں چلاتا آپ کو اس لیے اسلام نے تمام راستے بند کر دی خواہش پوری کرنے کے کیونکہ وہ سارے نیچرل ان میں سے کوئی بھی نیچرل نہیں ہے